مرگیاں جو انڈے ہیں ان کی مقدار بھی بڑھے گی اور مرگوں کے سید بھی ٹھیک رہے گی سردیوں میں کیونکہ مرگوں کو خوراک کی ضرورت رہتی ہے تو اس لئے میں آپ کو خوراک بنانے کا آسان اور جو چیزیں آپ کو آسانی سے مرکٹ سے مل جائیں وہ بتانے والا ہوں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ پالک لیں سو گرام اور بندگو بھی لے لیں وہ بھی سو گرام اور اس کو چھوٹی چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گندم لے لیں پچاس گرام اس کا دلیا کر لیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ کریش کر لیں اس کے بعد میں کہیں پچاس گرام لے لیں اس کا بھی دلیا کر لیں اس کو مکس کر لیں پچاس گرام آپ نے چیپس بھی خوراک میں شامل کر لینی ہے کیونکہ چیپس سے جو ہے خاص طور پر جب آپ کی مرگیں انڈے دے رہی ہوں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اس سارے مکسر کو اگر آپ کٹھا کر کے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے ایک برادے کی طرح بنا لیتے ہیں اور وہ آپ اپنی مرگیوں کو یہ خوراک دیتے ہیں کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے سردیوں میں کیونکہ آپ کی مرگیوں کو کاربو ہائیڈریٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور آپ اپنی مرگیوں کو اس خوراک سے سردی سے بھی بجا سکتے ہیں جب یہ خوراک آپ مکسر بنا لیں اس کا تو اپنی مرگیوں کو جب دیں تو آپ نے اس کی مقدار کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے موسم کے لحاظ سے خوراک اگر آپ پوری دیتے ہیں تو اس سے آپ کے مرگیاں جو ہیں اپنا درجہ حرارت جسم کا برقرار رکھنے میں کامیاب رہتی ہیں اور ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی تو امید ہے کہ وہ انڈے جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں دیں گی انڈوں کے تداز کم نہیں ہوگی اور آپ کا جو مقصد ہے سردیوں میں خوراک بنانے کا وہ بھی پورا آ جائے گا کیونکہ سردیوں میں مرگیوں خوراک کی زیادہ ضرورت رہتی ہے تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے گوبی اور پالک جو ہے یہ بھی آپ جہاں بھی آپ نے مرگیاں رکھیں ہیں جس ڈربے میں وہاں پر آپ اس کو لٹکا دیں تاکہ مرگیاں جو ہیں اس کو چون جو بیرہ مارتی رہیں کھاتی رہیں اور ان کے جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ برقرار رہے جب آپ خوراک بنا لیں تو آپ نے اپنی مرگیوں کو جہاں پر رکھا ہوا ہے اس میں خوراک جو ڈالنی ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ایک ہی جگہ یہ جو خوراک ہے یہ نہیں ڈالیں اگر آپ کے پاس دس مرگیاں ہیں تو آپ اس کو دو تین چار جگہ پر ڈال دیں تاکہ مرگیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس کو کھائیں اگر آپ ایک جگہ ڈری لگا دیں گے یا ایک جگہ کٹھی رکھیں گے تو پھر کچھ مرگیاں کھا لیں گے کچھ جو نہیں کھائیں گے اس کی وجہ یہ کوئی جگہ گھنٹی ہوتی ہے اور ان دونوں میں سردیوں میں نمی بھی زیادہ ہوتی ہے آپ اس کے لیے جو ہیں وہ فیڈر استعمال کریں تاکہ آپ کی خوراک بھی ضائع نہیں ہو اور مرگیاں پھونڈی سے بھی بچ جائیں کیونکہ سردیوں میں نمی کی وجہ سے خوراک پھونڈی لگ جاتی ہے اگر زیادہ دیر پڑی جائے تو آپ جب اس کو فیڈر میں ڈالیں گے تو آپ ایک تو مرگیاں جو ہیں وہ خوراک آسانی سے لے لے گی دوسرا آپ کی خوراک جو ہے ضائع نہیں ہوگی تیسرا اس کو بھونڈی نہیں لگی کاربو ہائیڈریٹ یا نشاستہ جو ہے اس کی مقدار پوری کرنے کے لیے مختلف چیزیں اور بھی کر سکتے ہیں جیسے جیڑی بوٹیاں ان کا استعمال کر سکتے ہیں دالیں جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے روٹی کے ٹکڑے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہیں صبح دن کے ٹائم یا دبہر کے ٹائم یہ چیزیں ڈالنی ہیں رات کو بالکل یہ چیزیں نہیں ڈالنی اور خوراک بھی آپ نے دن دن کے ٹائم میں اپنی مرگی کو دینی ہے تاکہ وہ دن دن کے ٹائم جو ہے اس کا استعمال کرے خوراک جو اس کے جسم کا حصہ بنجو رات کے ٹائم جو ہے اور عام سے بیٹھ کے اس خوراک کی حرارت سے اپنے جسم کو بجائے اور اس کی صحت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے خوراک مرگی کے لئے بڑی اہم ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے اس کو ڈام کے رکھنا ہے اس کو پھپوندی سے بچانا ہے جیسے میں نے پہلے بولا ہے اس میں نمی نہ آئے اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اس کے آس پاس اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ کیا رہی بنا لیں سبزیاں لگا دیں ڈریکٹ جو ہیں وہ مرگیاں وہاں پہ چھوڑ دیں دن کے ٹائم پہ وہاں پہ جب آپ مرگیاں چھوڑیں گے تو وہ آرگینک محول میں پلیں گی تو ان میں بیماریاں بھی کم آئیں گی اور ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اگر آپ ان مرگیاں کے لئے کمرشل خوراک استعمال کریں تو اس کے ساتھ بھی یہ چیزوں کو آپ شامل کر سکتے ہیں اور اپنی جو آپ کی لاغت ہے خوراک کے اس کو کم کر سکتے ہیں آپ کی مرگیاں سیت مند ہوں گی تو آپ کو فائدہ ہے سردیوں میں خوراک کے ساتھ آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی مرگی کو پانی بہت زیادہ مقدار میں پلانا ہے تاکہ مرگی جو ہے اس کے جسم کے خلیے سیت مند رہیں اگر مرگی کے خلیے سیت مند ہیں تو آپ کی مرگی سیت مند ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی مرگی جو ہے اس کو بیماریاں کم ہائیں گی پانی کے اندر آپ نے ملٹی ویٹامین ان کا استعمال کریں اس سے بھی آپ کی مرگی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ مرگی کا سٹریس ختم کرنے کے لئے آپ ویٹامین سی یا ملٹی ویٹامین جو ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں مرگیوں کو جو پانی آپ دیں کوشی کریں کہ نیم گرم پانی دیں اگر آپ نیم گرم پانی نہیں دے سکتے وہ آمیلیبل نہیں ہے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ تازہ پانی ان کو دیں اس سے بھی آپ کی مرگیاں جو ہیں سیت مند رہیں گی اس سے بھی آپ کی مرگیاں جو ہیں بہت ساری بچیدیوں سے بیماریوں سے بچ سکتی ہیں اور ان کی سیت بہتر ہے سردیوں میں آپ اپنے شیڈ میں یا جہاں مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اس میں تھوڑا متوجہ یہ بھی رہیں کہ آپ کی مرگیاں جو آوازیں نکال رہی ہیں وہ کس طرح کی ہیں اگر مرگیاں کو نزلہ زکام بخار یا کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے تو وہ پھر مختلف قسم کی آوازیں نکالتی ہیں وہ جب آپ توجہ رکھیں گے تو آپ اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی مینجمنٹ کیسی ہے یا مرگیاں جو ہیں وہ سیت مند ہیں یا نہیں ہیں جب مختلف قسم کی آوازیں نکالتی ہیں اگر بیمار ہوں گے تو آواز اور طرح کی ہوگی اگر سیت مند ہے تو اور طرح کی ہوگی اب آپ نے جو اپنی بچھالی ہے اس کا خاص کیال رکھنا ہے کہ اس کو جو ہیں نمی سے بچانا ہے اس میں نمی جو ہے اگر نہیں ہوگی وہ اگر بچھالی اگر آپ کی خوشک ہے تو بھی آپ کے جانور جو ہیں سیت مند رہے گی آخر میں ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی خوراق کی مینجمنٹ بہتر کریں اور اس مینجمنٹ کے ذریعے ہی آپ اپنی مرگی کو سیت مند رکھ سکتے ہیں مرگی کی خوراق جو ہے اس میں نشاستہ پروٹین اور ملٹی ویٹیمنٹ جو ہیں یہ بنیادی گزار جو ہیں وہ اگر آپ مرگی کو دیتے ہیں ٹائم منجمنٹ کر کے دیتے ہیں تو آپ کے مرگی اگر سیت مند رہیں گی تو دیفنیٹ آلٹی میڈ لی اس کا فائدہ آپ کو آئے گا جو ہیں ان کی مقدار زیادہ رہے گی اور خوراق کی بنیادی چیز ہے جو آپ کے جانور کو جاندار کو سیت مند رکھے گی امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ہماری ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں اگر چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھیں اللہ نکہ